تریفیق پولیس جمہو تمام جمہو کشمیر بیل لداخ کے عوام کا سواگت کرتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں امرنات جی جہترہ دوہدر بائید جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے چاہے وہ جمہو کا ہے چاہے کشمیر کا ہے چاہے لداخ کا ہے ان کے مند میں ٹائمی کے بارے میں کچھ کنفیوزن ہے کہ جو سیول گاڑیاں ہیں لوکل گاڑیاں ہیں ان کو کتنے وجہ چھوڑا جاتا ہے اور کتنے وجہ ان کی کٹ آف ٹائمی ہے ہم یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ جمہو سے کشمیر کی طرف جانے والی جو گاڑیاں ہیں ان کی ٹائمی ہے ساڑھے ساتھ سے لے کے گیرہ بجے کے بیچ ساڑھے ساتھ سے لے کے گیرہ بجے کے بیچ آپ کو نگروٹا کراس کرنا ہے اس کے بعد کسی گاڑی کو کسی بھی سالت میں نہیں چھوڑا جائے گا ویسا ہی کشمیر سے ہے کشمیر سے جو لوکل گاڑیاں سیول گاڑیاں ہیں ان کو ساڑھے گیرہ سے لے کے دو بجے تک ساڑھے گیرہ سے لے کے دو بجے تک ان کو کازیپور کراس کرنا ہے اس کے بعد کسی بھی گاڑی کو کسی حالت میں نہیں چھوڑا جائے گا اس ٹائم کے بھی پریٹ اگر کسی کو پھر بھی کشمیر جانا ہے جہاں جمہو آنا ہے تو نو ٹو بارہ ہمارا جو مگل روڑ ہے وہ تھوہ ہے وہ وہاں سے جا سکتا ہے اب آگی گاڑیاں جو ایچ ایم بھی آئیل ٹینکرز بغیرہ جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کی ٹائم eyebrows یہ ہے کہ ان کو ادھنپور جکھینی جکھینی ادھنپور سے ان کو چار بجے چھوڑے جائے گا اور آٹھ ویج تک ان کو جکھینی کراس کرنا ہے اس کے بعد کوئی بھی Epi Motor Vical نہیں جا سکتا ویسے ہی کازی کونڈ سے جو ٹائمیں ہیں وہ ساڑھے آٹھ سے لے کے آٹھ ویجے تک دہی ویجے سے لے کے آٹھ ویجے تک جو کازی کونڈ سے ہے Epi Motor Vical تو وہ شام دائی وجہ سے لے کے آٹھ وجہ تک ان کو کازی کنڈ کراس کرنا ہے اس کے بعد کسی بھی گاڑی کو ہی بھی موٹر ویکرز جو ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا تریفی پولیس جو بھی جے کر رہی ہے جے صرف آپ کی سرکشہ کے لیے کر رہی ہے آپ کی سیفٹی کے لیے کر رہی ہے اور جے جو رسٹکشنز ہیں ٹائمینگ کی جے تین دا کنکلوزن آپ امرناز جی جاتا ہے تیرہ اگست تک تیرہ اگست کو ختم کر یہ منا جاتا ہے اور جے رسٹکشن صرف تک تک ہے اس کے بعد پھر ویسی ٹائمینگ ہو جائے گی جیسی ہماری آلڈی چلتی ہے تریفی پولیس ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے پلیس تریفی پولیس کو سہیوں کریں تھینکیو سر